اپنی طبیعت کے اندر جب پیار لاؤ گے نہ محبت پیدا کرو گے اببا جی کا زیادہ مسئلہ پیسوں کا نہیں ایک بیٹا کہتا جی دیتا ہوں میں اببا جی کو خرچہ اتنا تگڑا دیتا ہوں میری طرف دیکھو جی اللہ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے پر ان سے کبھی نظریں اٹھانی بھی چاہیے تو ویسے بھی میں تو آپ سے ملنے آیا تھا آپ نے میرے آگے موبائل کر دیئے کہ ان کو دیکھ لیں آپ بنائیں ضرور پر توجہ تو میری طرف رکھیں نا عزیز دوست یاد رکھیں کہ والد صاحب کو اگر آپ کہیں میں خرچہ بڑا دیتا ہوں امہ کو پیسے بڑا دیتا ہوں تو بھئی جن کے بیٹے خدا نہ کرے نہیں ہوتے ان کو بھی روٹی ملتی ہے ان کو بھی کپڑے ملتے ہیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ماں باپ سے کوئی پیار کا رشتہ بھی ہے کے نہیں کوئی رات کو آدھا گھنٹا ان کی چار پائی پہ بیٹھتے ہو کے نہیں ان کے دکھ بھی سنتے ہو کے نہیں کبھی ان سے کسی کام میں مشورہ بھی کرتے ہو کے نہیں بھوڑے کو سکرائب تو نہیں بنا دیا اس طرح بیٹے جاتے ہیں رات کو اببا جی کے کمرے میں جس طرح سپیشلس ڈاکٹر وارڈ میں جاتا ہے دعائی کھالی ہے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں طبیعت کیسی ہے آج بلیٹ پر یہ تو کام تو ڈاکٹر بھی کرتا ہے تو بتا تو پاس بیٹھا ہے دس منٹ ان کو تو نے ٹائم دیا یاروں کو روز فون کرتا ہے کہ آج روٹی نہ کھانا کٹھے کھائیں گے تو کبھی اببا جی کو بھی کرنا کہ آج کھانا نہ کھانا میں آؤں گا تو کٹھے کھائیں گے پھر دیکھنا پیار جب آپ اپنی زندگی ملائیں گے نا پیار محبت جب آپ لے آئیں گے اور محبت وعدہ نہ لہجہ بنائیں ہم نہ دو تین وجہ سے سخت ہیں ایک تو ہم کہتے ہیں جی میں دکھ بڑے ہیں لہذا میں سخت ہو گیا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا ہو جی پریشانیاں بڑی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے فرمایا ہے سارے نبیوں کو تکلیفیں آئیں مجھے سب سے زیادہ آئیں آپ کبھی سیرت مبارکہ دو تین منٹ میں پوری سیرت نور پر کبھی نظر دھڑائیں آپ تو مکہ کے تیرہ سال انہوں نے کس تکلیف میں مکہ والوں نے مبتلا رکھا دس سال سرکار مدینہ طیبہ میں ہیں کبھی بدر کی لڑائی کبھی اہد کی لڑائی کبھی خندق کا مارکہ کبھی منافقین کی سادشیں کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی کوئی ایسا وقت آیا کہ جب آپ کہا جائے کہ سارے دو ختم ہو گئے لیکن پڑو نا میرے نبی میرے حضور کے غلاموں پڑو نا حضور کی سیرت کو حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جاتنا مدینہ والے مابو مسکرائے کرتے حضرت مولانا غلاموں صاحب آگے تشریف لائیں جی حضور صاحب یہاں ہیں اتنا مسکراتے میری بات کی سمجھ جارہی ہے آپ کو ادھر دیکھو میری طرف اب حضور نے ہمیں کیا فرمایا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت تمہیں بتاتی ہے کہ دکھ تو رہیں گئی لیکن تم نے اپنا اخلاق ہمیشہ ٹھیک ہی رکھنا ہے تم مسکراتے کسی سے ملو گے تو رب صدقے کا سواب عطا کرے گا اب آپ کہیں کہ سارے جناب دکھ دور ہوں گے تو پھر میں نے مسکرانا ہے دروشری پڑھیں یہ ہمارے گجرہ والا شیخ حاجی عبودہ صادق صاحب رحمت اللہ اللہ کی نشانی ہے ان کو دیکھ کے طبیعت بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے آپ میری بات پر توجہ فرمائیں گے دوستو ایک کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ میں دکھی ہوں تو اس لیے سخت ہو گیا ہوں پیار نہیں اور کچھ کہتے ہیں جی ایک اور کہانی بھی میں نے سنی ہے کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا بندہ ہوں لہٰذا کڑوا ہوں میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہٰذا میں تو میں نے کہا جناب آپ سجدہ صاف کریں آپ کو گلتی لگ گئی ہے یہ آپ نے جو نئی کہانی چھیڑی ہے نا کہ میں سچا ہوں لہٰذا کڑوا ہوں آپ کو گلتی لگ گئی ہے دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے پر اتنا میٹھا کر کے بولا ہے کہ روحوں تک سچ اتر گیا ہے نبی پاک آپ کا لہجہ کڑوا ہے آپ سچ کبھی بھی کڑوا سچ کبھی بھی کڑوا نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں ایک تو ہم کہتے ہیں جناب میں اور اب تیسری ایک بات ایک تو یہ کہ میں دکھی ہوں کڑوا ہوں ایک یہ کہ میں سچا ہوں تو کڑوا ہوں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں میں رد عمل کے طور پر سخت ہو گیا دنیا ہی بڑی خراب ہے جی لوگ ہی صحیح نہیں جی آپ لوگوں کو دیکھ کے اپنا رویہ ٹھیک کریں گے نیکی ہیں کبھی جمہوری ہوتی ہیں کہ سارے لوگ نیکی کریں گے تو میں کروں گا اگر نیکیاں جمہوری ہوتی ہیں تو حضرت صدیق ایک بر پہلے سارے مکہ کے کلمہ پڑھنے کا انتظار کرتے انہوں نے تو نہیں کہا کہ لوگ اس طرح کے ہیں لہذا میں بھی اس طرح کا بن جاؤں یہ تو حکم ہی نہیں لوگوں کا رویہ دیکھ کے اپنے آپ کو اس طرح کرنا ہے آپ لوگوں کے ساتھ میٹھے طریقے سے بھی تو پیش آئی سکتے ہیں اگر محبت کرنی ہے تو محبت کی جا سکتی ہے کیا جا سکتا ہے رویہ یہ بالکل ٹھیک کیا جا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے ایک مندہ سڑک پہ سویا رات کا ٹائم ہے اندھیرہ بھی بڑھا ہے اس دمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے کھڑاؤں کہتے ہیں وہ پہنے ہوئے تھے اس بندے کے پیر پہ پیر آگیا بابا یکدہ مٹھا کہتے ہیں اندھیں آپ یہی کہتے ہیں نا چانک ٹکر لگ جائے موٹسائکل کی وہ انہوں ہیں بھائی گھن دیں آپ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں کہہ سکتے تھے چل میں تو ٹھیک ہوں تجھے کس نے کہا سڑک پہ سو تو فٹ پات پہ سو ہے دماغ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں نا اور آپ کے ساتھ سپائی بھی تھے اور بندے بھی بڑے تگڑے تھے وقت کے امیر تھے کہا جناب آپ اندھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بات سن کے نا تو حس کرے فرمانے لگے نہیں نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے نہیں مجھے نظر ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں نہیں نہیں نظر آتا ہے مجھے وہ جو آپ کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے تلواریں نکال لیں آپ کو پتہ ہے یہ کیتلی یا میشن چاہے سے زیادہ گرم ہوتی انہوں نے تلواریں نکال نہیں کہنے لگے کوئی گستاخ ہے تیری گردن اٹھا رہے ہیں کہ آپ فرمانے لگے کیا ہوا کہنے لگے بابا جی نے گستاخی کیا رسال فرمانے لگے نہیں کی کہا جناب کی ہے فرمانے لگے نہیں کی کہا جناب کی آپ فرمانے لگے بابا مجھ سے مات کر رہا تھا تم سے کر رہا تھا انہوں نے کہا جی آپ سے ہی کر رہا تھا تو فرمانے لگے بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ انتے تو نہیں تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے اس میں لڑائی والی کونسی بات ہے اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کا دیارن بھی کھیڑ فقیرہ یہ تو ساری دنیا کرتی ہے پھر تیرا کمال کیا ہوا تو کہتے ہیں میں فلانے درویش کا مرید ہوں اور تیرے اندر وہ فقیری کب آئے گی میں فلانی مذہبی جماعت کا رہنما ہوں تو فقر کب آئے گا کیا یہ کارڈ شپوانے کے لیے سارا کچھ میں وہ اتنا اور دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم غزور کے غلام ہیں محبوب کا جو غلام ہوتا ہے وہ ملنے سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کسی کا غلام ہے اور جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے کہ دے آرن بھی کھیڑ فقیرہ جتن دا مل کوٹی پہندئی آرن دا مل ہیرہ آرن دا مل ہیرہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالی نے نا مومن کو ایک بات بتائی فرمایا فرمایا یہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں یہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں ان کو پیار ہو جاتا ہے اپنے رب سے پیار نہ نہ ہو تو فرد نماز بھی مشکل اور رب سے ہو جائے پیار تو چالیس چالیس رات بھی ساری رات نماز پڑھی جا سکتا ہے چالیس چالیس سال بھی مسلح آباد رہ سکتا ہے شرط یہ ہے کہ پیار ہو جائے محبت ہو جائے تو پھر تو بھئی لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں جس طرح آج کل نہیں بندے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی کونہ ملے تو موبائل دیکھوں اکیلے بیٹھ کے اس طرح بندے ڈھونڈتے تھے اللہ کے بندے کوئی موقع مل جائے تو میں مسلح بچھاؤں کوئی دس منٹ مل جائے تو میں اللہ اللہ کروں بھائیو اللہ سے پیار ان لوگوں کو رب سے پیار ہو گیا نا اقبال کہتے ہیں کبھی ہے حقیقت منتظر نظرانہ لباس مجاز لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز اور ایک دن کہنے لگے میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تو میری سادگی دیکھ میں کیا چاہتا کہنے لگے مالک میرا دل کرتا ہے میں تجھے کہوں رب بیارنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تو مجھے کہے لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا چلو اتنی دیرے بات چیت ہوگی تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوخ اتنا میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں اور پھر فرمانے لگے بڑی بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں صدا چاہتا ہوں دیکھو میں نے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی بڑا بے عدب ہوں صدا اللہ سے جب پیار حضور نے پتہ کیا فرمایا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرماتا ہے اور اگر تمہارا شوق نہیں اس سے ملنے کا تو پھر اسے شخص کی ملاقات کو رب بھی محبوب نہیں جانتی آپ دیکھیں نا صحابہ اکرام ایک دن جمع ہو کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رو کے کہا یا رسول اللہ زمانے بیٹھ گئے سجدے کرتے تسبیح پڑھتے استقفار پڑھتے جہاد کرتے ابنا رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے بتائیں نا ہمارا رب کہاں ہے وہ کبھی ملے اس کو ملنے کو جی چاہتا ہے صحابہ حضور کی بارگاہ میں رو رہے ہیں مرشد کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں تو جا کے کاروبار کا طویزی مانگ لیتے ہیں شیخ کے پاس بھی جاتے ہیں تو جا کے مشہور ہونے کی بات ہی کرتے ہیں وہاں جا کے اللہ والوں کے پاس جا کے بھی تعرف کرا رہے ہوتے ہیں کہ میں فلانا صاحب ہوتا ہوں وہ بھئی یہاں تو آپ نے کچھ سیکھنا تو اور اگر یہاں بھی آپ کچھ ہوتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ دینے آئے ہیں فیض لینے تھوڑی آئے ہیں اگر آپ کچھ ہوتے ہیں تو عزیز بھائی صحابہ اکرام علیہ مردوان حضور کی بارگاہ میں گئے اور جذبات ان کے امنڈ آئے یا رسول اللہ اس سے ملنے کو جی چاہتا ہے کہاں ملے گا کیا درد تھا ان کی دعا میں کیا تڑپ تھی ان کے لہجے میں اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا فرمایا وائزہ سالہ کا عبادی انی فانی قریب اے محبوب جب آپ کے پاس آکے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے فرما دیں میں ان کے قریب ہوں